دیواروں در پہ پیار کی خوشبو بسائیے میں آ رہی ہوں آپ بھی آنکھیں بچھائیے پھرش کے سر پر ہاتھ فیرنے کا عدیقار کےول دو کو ہی ہے یا تو ماں کو یا پتنی کو بس فرق اتنا ہے کہ جب ماں ہاتھ فیرتی ہے تو بال بڑھنے لگتے ہیں اور جب پتنی ہاتھ فیرتی ہے تو دیواروں در پہ پیار کی خوشبو بسائیے میں آ رہی ہوں آپ بھی آنکھیں بچھائیے میں آ رہی ہوں آپ بھی آنکھیں بچھائیے اور علچہ کے سب کو رکھتے ہیں اپنے وجود سے علچہ کے سب کو رکھتے ہیں اپنے وجود سے کاٹوں کا یہ مزاج ہے دامن بچھائیے کانٹوں کا یہ مزاج ہے دامن بچائیے اور اس سے تعلقات میں آئے گی پختگی مجھ کو بلائیے یا کبھی آپ آئیے مجھ کو بلائیے یا کبھی آپ آئیے اس سے تعلقات میں آئے کی کختگی مجھ کو بلائیے یا کبھی آپ آئیے آئیے غزل سے پہلے چار پنگتیاں اور سمات کیجئے گا کہ سچ بات زمانے کو بتا بھی نہیں سکتی سچ بات زمانے کو بتا بھی نہیں سکتی توقیر محبت کی بڑھا بھی نہیں سکتی معلوم ہے مجھ کو کہ ہے نزدیک تیرا گھر دو چار قدم چل کے میں آ بھی نہیں سکتی آئیے ایک مطلع دو شیئر سمات کیجئے گا کہ یوں بھی قربان ہوا جاتا ہے غزل سے پہلے ایک بات کہہ دوں شیئر جی نے پترکاریتہ کے حوالے سے میرا پریچے کروایا ہے شیئر سنیے گا کہ یوں بھی قربان ہوا جاتا ہے چاہت کے لیے یوں بھی قربان ہوا جاتا ہے چاہت کے لیے میں چلی جاؤں گی سرحد کی حفاظت کے لیے میں چلی جاؤں گی سرحد کی حفاظت کے لیے میں چلی جاؤں گی سرحد کی حفاظت کے لیے بے سہارا ہوں جو دنیا میں انہیں اپنا کہو بے سہارا ہوں دنیا میں انہیں اپنا کہو یہ طریقہ بھی ہے اے دوست عبادت کے لیے بے سہارا ہوں جو دنیا میں انہیں اپنا کہو یہ طریقہ بھی ہے اے دوست عبادت کے لیے روز اخبار میں پڑھتی ہوں جلی ہے دلہن اور یہ ظلم تو کافی ہے بغاوت کے لیے اور یہ ظلم تو کافی ہے بغاوت کے لیے اور نفرتیں جن کا طریقہ ہیں یہ ان سے کہہ دو نفرتیں جن کا طریقہ ہیں یہ ان سے کہہ دو ہم کو جینا ہے سمانے میں محبت کے لیے روز ایک ہے پر ہم کے لیے سمانے محبت کے لیے بہت بہت باتیں ہیں Giant کہہ رہے تھے کہ ایسا ہے ویسے ہیں مچے ایسی ہیں مچے ویسے ہیں بالوں کو لے کے بھی بہت ساری باتیں کہہ دی انہوں نے دراصل میں تو دنیا کا سب سے ویدوان کبھی ہوں میں نے دنیا کی سارے دھرم گرنتوں کا ادھیان کیا اور ادھیان کر کے یہ نچوڑ نکالا کہ پرش کے سر پر ہاتھ فیرنے کا عدیقار کیول دو کو ہی ہے یا تو ماں کو یا پتنی کو بس فرق اتنا ہے کہ جب ماں ہاتھ فیرتی ہے تو بال بڑھنے لگتے ہیں اور جب پتنی ہاتھ فیرتی ہے بھائی دنیش پر آپ کو دیکھ کے تو ایسا لگتا ہے کہ بھولنے بھر کی پتنیوں نے آپ کے سر پر ہاتھ پیرا جو اتریکت پیار ملا اس سے چلتے ہیں لیجے صاحب میں بات جہاں سے شروع کرتا ہوں سب سے پہلے میں اپنی دھرم پتنی کو پرنام کرتا ہوں اس لیے پرنام کرتا ہوں کہ بہت انٹیلیجنٹ ہونی بھی چاہیے میری پتنی ہے ایک فارمولہ آپ کو دے کر جانا چاہتا ہوں بھائی دووے آپ کی پتنی کم اکل کی ہوں کم پلی لکھی ہوں تو آپ زندگی میں کبھی ان کا اپمان مت کرنا آپ تو روج روج ان کا سممان کرنا اور سممان اس لیے کرنا کہ ان میں تھوڑی بہت بھی اکل ہوتی تو آپ سے شادی ہی نہیں کرتی پچھلے دنوں کلکتہ کبھی سممیلن سے لوٹ کر آیا چلیشی بہت خوب پچھلے دنوں کلکتہ کبھی سممیلن سے لوٹ کر آیا رات کو نو بجے شریمتی جی نے ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگایا بہت اچھے میں اپنے مطر سے موبائل پر بات کر رہا تھا ادھر شریمتی جی کی کونی کا ٹلہ میرے سر پر چل رہا تھا مجھ سے کہنے لگی ڈال کیسی بنی چاول کیسے بنے بیبولا کیا کھاک بنے بار بار کنکر آتے ہیں بین نہیں سکتی تھی کیا بھگوان نے دو بڑی بڑی آخ دی ہے کہنے لگی چیخو مت اس بات پر کچھ کہوں گی تو ترک بڑے گا اور دینے کے نام پہ بھگوان نے تمہیں بھی بتیس داعت دیے دو چار چوالوں کونچا فرق پڑے گا پتی پتی سمواج میں ہاتھ سے کہاں کے نکل جا پیار محبت کے لیے بیٹھ ہوئی یہ شائرہ ہماری بہت اچھی بہت خوب گزلیں سنائیں گی بہت نظمیں پڑھیں گی لیکن پیار کی استھیتی کیا ہوگی سیلیش بھائی صاحب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پچھلے دنوں میں مارکیٹ میں میسے کا ہاتھ پکڑ کے ایسے جا رہا تھا کس کی میسے کا میری خود کی میں ایسے جا رہا تھا سامنے سے میرے بہت پرمپری بیتر چلے آ رہے تھے مجھے دیکھ کے بولے دینیش جی بھابی جی کو کتنا پیار کرتے ہو کتنا انم نے پریم کرتے ہو کی مارکیٹ میں ہاتھ پکڑ کے گھوم رہے ہو میں نے کہا پیار گیا بھاڑ میں اس کا ہاتھ چھوڑ دوں گا ساری کی دکان میں گج جائے لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی بات یہاں ختم نہیں ہوئی تبھی میری میسے نے جو اور سے چلا کر میرے میتر کو کہا بھائی صاحب ان کی بات میں مت آنا ہاتھ انہوں نے نہیں میں نے پکڑ رکھا اگر ان کا ہاتھ چھوڑ دیا تو یہ شراب کی دکان میں گج جائے بات ساہی ہے پتی پتنی سموات میں کہاں سے ہاتھ سے نکل کے آتا سمجھ میں نہیں آتا ایک چھوٹی سی بان کی اور دیکھی ہے کہ کل کل شریمتی جی نے ہماری آرتی اتاری کیا اتاری کل شریمتی جی نے ہماری آرتی اتاری تو ہم نے کہا پری پرنگوں سے پیاری ہم تم بنے ایک دوجہ کے لیے پھر کوں جلائے تُو نے یہ آرتی کے دیئے ارے دنیا ہستی ہے اُلٹا سیدھا کہتی ہے وہ جو اور سے چلائی دنیا تو ہر صحیح کام کو غلط کہتی ہے پر میں تو اتنا جانتی ہوں کہ اُللو کی آرتی اتارو تو گھر کی لکشمی گھر میں ہی رہتی ہے بھائی کیا بات ہے